بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزلا فی القرآن اِنَّا أَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدتِ گردار میرے نہایت ہی واجب الہترام دوستو بزرگو بھائیو میرے طلعباء تینک ٹینکس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سب سے پہلے تمام دوستوں کو رمضان المبارک کا جو مہینہ آن پہنچا ہے اس کی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کے قابل بنائے میرے دوستو جس موضوع پہ میں آپ سے اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ انتہائی حساس موضوع ہے اور اس حساس موضوع کا تعلق خاص کر ہماری عام زندگی میں اور خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں کسرت سے دکھائی دینے والا عمل ہے وہ موضوع کیا ہے وہ موضوع ہے نماز تراوی اور قرآن مجید کی تلاوت میں اکتاہت اس حقیقت سے آپ سب آشنا ہیں کہ نماز نماز تراوی اور قرآن مجید ہمارے جب بچے پڑھتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم اکتا جاتے ہیں بہت جلد اکتا جاتے ہیں ایک آدمی جب مسجد میں جاتا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور وہ جب مسجد میں جائے گا وہ پہلے دن بڑے زور سے بڑے خشو اور خضو کے ساتھ وہ بیس رکعات نماز تراوی پڑھتا ہے پھر وہ دن جب گزرتے ہیں دو تین چار وہ اکتا جاتا ہے پھر وہ اس کے درمیان میں گیپ لے کے آتا ہے ایک دن پڑھ لی ایک دن نہ پڑھ لی جب پہلا عشرہ گزرتا ہے تو دوسرے دن میں وہ ہفتے میں دو دن پہ آ جاتا ہے جب تیسرا عشرہ آتا ہے تو وہ یقینہ نہیں بڑھنا چھوڑ دیتا ہے اور یہی طریقہ کار قرآن مجید کی تلاوت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے روزے سے ہم پہلے دن پہلا پارا پڑھ لیتے ہیں دو پارے بھی پڑھ سکتے ہیں تین بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جب کچھ وقت گزرتا ہے دو چار پانچ چھے روزے گزرتے ہیں وہ روٹین پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہے یہ بڑی واضح حقیقت ہے کہ پھر ہم قرآن پاک سے بھی اکتانا شروع کر جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف محض سواب کی خاطر ڈٹ کے کھڑے رہنا محض سواب کی خاطر قرآن مجید کے عربی حروف کی تلاوت کرتے جانا یہ ہمارے معاشرے کا معمول بن چکا ہے چونکہ ایک کڑوی حقیقت ہے اب جب یہ معمول بن چکا ہے تو پھر اس کا علاج بھی تو ہونا چاہیے ہم کیوں مکتا جاتے ہیں تراوی سے بعض اوقات تو ہم نماز سے بھی مکتا جاتے ہیں میرے دوستو اگر آپ صحابہ اکرام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو صحابہ اکرام اکتاتے نہیں تھے وہ جب نماز میں آتے تھے نماز تناوی میں آتے تھے یا قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو پھر جب نماز میں آتے تو ان کا اپنے مالک کے ساتھ تعلق اس قدر مضبوط ہوتا تھا کہ حضرت علی المرتضاء شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی پنڈلی میں جب تیر لگ جاتا ہے تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ میں نماز میں جاتا ہوں اور پھر میرا وہ تیر نکال لینا لوگوں نے کہا بڑی تکلیف ہوگی فرمایا نماز میں جانے دو جب نماز میں جاؤں گا تو تیر نکال لینا اور ایسا ہی ہوا جب سجدے میں گئے تو تیر نکال لیا گیا انہیں محسوس تک نہ ہوا تو پھر وہ نماز کیسی نماز تھی قرآن پاک آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب صحابہ قرآن کی تلاوت کرتے تو اس قدر اس کلامِ الٰہی میں مہو ہو جاتے انہیں لذت ملتی انہیں سرور ملتا کہ پرندے آپ کے سروں کے اوپر آگے بیٹھ جاتے آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام بھی اس نماز ترابی پڑھنے سے کیوں نہ ہوتا دے اس کا بنیادی اور بیسک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے اس کا بنیادی اور بیسک بیک گراؤنڈ ہے کہ صرف عربی زبان کی تلاوت معذرت کے ساتھ سواب کی نیت سے صرف عربی زبان کو نماز میں پڑھنا صرف عربی زبان کو قرآن میں پڑھنا اس کو رٹ لینا اس نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا ہے اس نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا ہے ہمیں وہ لذت نہیں ملتی قرآن پاک یہ کیسی کتاب ہے جب آپ اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جب اسے سمجھ کر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ اس کا تسلسل اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کو آگے پڑھنے کو خود بخود آپ کا دل کرے گا لیکن جب تک آپ محض عربی کوئی پڑھتے جائیں گے اس میں شک نہیں کہ ہر حرف کے بدلے آپ کو دس نیکھیاں ہیں آپ کو عجر ملے گا وہ عجر آپ کو جنت میں بھی لے جائے گا لیکن ہمیں یہاں کیا فیدہ ہو رہا ہے ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں تو جب تک قرآن مجید اور نماز کے اندر ہم جب نماز میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں اگر اس کی سمجھ اس کے میننگ اس کا لفظی ترجمہ ہماری مادری زبان میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہیں پشتوں میں آپ کو سمجھا رہا ہے آپ کو پنجابی میں آ رہا ہے سندھی میں آ رہا ہے بلوچی میں آ رہا ہے کشمیری میں آ رہا ہے آپ کو انگلیش زبان میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کو آتی ہے تو پھر سرور بڑھ جائے گا پھر لذت بڑھ جائے گی پھر آپ بھی حضور کے صحابہ کی طرح جب نمازیں تراوی پڑھنے جائیں گے تو پھر آپ کو اگتاہت محسوس نہیں ہوگی آپ کو لذت محسوس ہوگی آپ چاہے صدیوں کھڑے رہیں آپ چاہے صدیوں قیام میں گزار دیں کیوں کیونکہ جب قرآن کی دلاوت ہوتی ہے تو اللہ تعالی مہوے کلام ہوتا ہے اللہ تعالی انسان سے کلام کر رہا ہوتا ہے یا ایوال انسان ما غرہ کا بھی ربی کل کریم اے انسان تجھے اپنے رب سے کس نے دور کیا ہے کیا اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ اٹھا لیتا ہے وہ آپ کو اپنے اندر اس طرح مہد کر لے گا لیکن بات ہے شعور کی سمجھ کی میرے دوستو آپ دیکھئے کتنے حفاظ اکرام ہیں ہمارے پاس وہ فقط رمضان کے شروع ہونے سے پہلے وہ ایک ماہ دو ماہ اسی قرآن کی منزلیں دور آ کر اس کو یاد کر کے ہمیں سنا دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے چلتا رہے گا قیامت تک سواد ملتا رہے گا لیکن ہمیں کیا سمجھ آئے ہم اکتا جائیں گے جب ہم اکتا جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی مار مار تو تھوڑی مسجد میں لے جائے گا وہ وقت نہیں ہے یہ بڑا سخت وقت ہے کتنے ہی حافظ قرآن ہے جن کو صرف عربی یاد کروائے گئی اور آج وہ اکتا چکے ہیں ان کے دل میں قرآن تھا آج وہ بھلا چکے ہیں یہ ان کی غلطی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلطی ہے ہمارے سیٹ اپ کے اندر ہماری ترطیب کے اندر ہمارے والدین اساتذہ علماء کے اندر معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا سا ویک پوائنٹ نہیں ہے یہ بڑا ویک پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بچہ قرآن کو سمجھ کے پڑے گا ایک آیت ہی کیوں نہ ہو وہ اسے کبھی بلانے کی جرت نہیں کرے گا اگر وہ اسے بلانے کی جرت کرتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے صرف عربی پڑھی گیا تو صرف عربی پڑھنا تو پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی ہم اس کا لفظی مانا اس کا مفہوم محاورہ اس کی تفسیر یہ حفظ کے ساتھ فرض سمجھیں تب ہی جا کر ہم جب نماز تراوی میں کھڑے ہوں گے یا قرآن کی تلاوت کریں گے ہمیں سرور ملے گا میرے طلبہ سے میری گزارس ہے کہ جب نماز پڑھیں تو پھر آپ کو اس نماز میں پڑھے جانے والی آیات کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا قرآن مجید میں اور کئی احادیث میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے حدیث جبرائیل کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا مل احسانو یا رسول اللہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے فرمایا ال احسانو انت عبداللہ کہ انک تراو فا ان لم تکن تراو فا انہو یراک کہ جبرائیل مرتبہ احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو اس میار پہ کرو کہ تم اسے دیکھ رہے اور اگر یہ نہ ہو تو اتنا ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ کب آئے گا جب آپ کو اس کے کلام کی اور اپنی گفتگو کی محب اور محبوب کے درمیان جو گفتگو ہے اس کی سمجھ ہے قرآن میں ہوگو تازن اے مرد مسلمان اقبال فرماتے ہیں اللہ کرے تجھ کو تازن قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑا ہم نے آج تا تو یہی تو بیسک بنیادی ہمارے اندر فالڈ رہ گیا آج ہم مغرب کے اندر یہ مثالیں دیتے ہیں کہ ان کا ڈسیپلن ان کا جناب معاشرہ ان کا سماجی رویہ وہ کمال کا ہے ان کے ہاں صفائی کا نظام ستھرائی کا نظام ہر چیز ایک پلین کے مطابق ایک پراپر ڈسیپلن کے مطابق وہاں پر موجود ہے گو کہ ان کی تہذیب بہت بری ہے وہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ ہے وہ خود ٹوٹے گا لیکن جب تک وہ ہے وہ بڑے کمال کے ساتھ ہے اور وہ کمال کے ساتھ کیوں ہے میرے بھائیوں میرے تلوہ وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہمارے اسلاف کی کتابیں جائیے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ میرے اقبال کی طرح جا کر ان کی لائبریری ان کی لیبورٹریز چھانے وہاں کیا ملے گا وہاں قرآن ملے گا انگلیش ٹرانسلیشن وہاں آپ کو حدیث ملے گی انگلیش ٹرانسلیشن میں وہاں آپ کو البرونی کی وہاں آپ کو ابن سینہ کی وہاں آپ کو ہر اس مسلم سائنسدان کی کتاب انگلیش ٹرانسلیشن میں ملے گی یہاں تب کہ قرآن پاک بھی ہے تو کیا ہے پھر وہ ہم سے زیادہ اس کو سمجھ رہے ہیں ڈسیپلن کہاں سے آیا ہمارے اسلاف کی کتابوں سے کیونکہ دین کل تو ہمارا دین ہے تمام دینوں میں سے سب سے زیادہ بہترین دین اور اکمل دین جس کے بعد کوئی دین نہیں اور تمام انبیاء میں افضل نبی ہمارا جس کے بعد کوئی نبی نہیں تو پھر بھی ہم ہم اکتا جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنی مادری زبان میں نہیں سمجھا ہم نے اس کو اپنے اندر روایتی انداز میں صرف اپنا رکھا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں جب انہوں نے وہاں قرآن پاک دیکھا حدیث کی کتب دیکھیں اسلاف کی کتب دیکھیں لیبورٹریز کے اندر سمان دیکھا جو اجادات ہوئی تو کہا گوادی جو اسلاف سے بیراث پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا وہ علم کے موتی وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا تو کیا آج اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے روایتی انداز میں چلتے رہیں گے ہمارے بچے اکتا جائیں گے ہم خود اکتا جائیں گے ہمیں اپنا پیٹرن تبدیل کرنا ہے ہمیں اپنا سوشل پولیٹیکل ایڈوکیشنل انوائرمنٹ میں بڑی تبدیلی چاہیے میرے اس ساتذہ کرام خاص طور پر علماء دین خاص طور پر اگر یوں ہی سلتا رہا تو پھر منزل تک نہیں پہنچیں گے بلکہ سہرہ میں دور سے نظر آنے والے سمندر کو خیالی سمندر کو ہم منزل سمجھ کر دیوانوں کی طرح بھاگتے جائیں گے لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا سوائے ریت کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور ہم نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اپنی حالت کے بدلنے کی چاہت نہ رکھتی ہو ہم نے اس قوم کو نہیں بدلا تو جب ہمارے اندر چاہت ہی پیدا نہیں ہم بدلنا ہی نہیں چاہیں گے تو پھر یقیناً ہمیں بہت زیادہ اس کا نقصان ہوگا ایک بچے کو قرآن پاک کی سمجھ ہی نہیں مجھے نہیں سمجھ آپ کو نہیں تو پھر نظام الہی کی کیسے بات کی جائے گی رضا الہی کی کیسے بات کی جائے گی ہمارے اندر جو بھی لوگ حاکم ہیں مولم ہیں اور جو اپنے آپ کو حقیقی طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کے لیڈر ہیں تو میرے خیال سے پیسوں سے جائے دادوں سے دولت سے نہیں قرآن کی حقیقی سمجھ سے آپ کو حضرت عمر فاروق والا کردار نظر آئے گی قرآن کی حقیقی سمجھ سے آپ کو مولا علی شیر خدا کی جرد نظر آئے گی قرآن کی ہمیشہ سمجھ سے حضرت عثمان غنی والی حیاء آئے گی قرآن کی سمجھ سے آپ کو سیدنا صدیق اکبر والی صداقت نظر آئے گی اور وہ خلافہ انہوں نے قرآن پر جتنا کام کیا ہے میرے خیال سے تاریخ میں اس کا ثانی نہیں ہے آپ ان کی زندگی کا متعلیہ کیجئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم آپ نے فرمایا سمجھ کر پڑھیں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھ سکھ سیکھ سیکھ تدبر کرنا کیا فکر نہیں کیا تمہارے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کیسے پیدا کیا اپنے اندر سٹڈی کرو اپنے اندر قرآن کی آیات کو اقبال فرماتے ہیں قرآن کو ایسے پڑھ کہ اللہ تعالیٰ تو جسے قرآن کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب تو اس کا محبوب بن جا تو یہ بنیادی جزو ہے کہ چوبی عربی ہے ہمارے پاس حدیث میں ہو قرآن پاک کی صورت میں اس کی لذت اور سرور حضور کے صحابہ کی طرح تب آئے گا جب ہم اسے اپنی زبان میں پڑھیں گے اپنی زبان میں سمجھ آنی شروع ہو گئی وہ پنجابی بھی ہو سکتی وہ پشتو بھی ہے وہ کوئی زبان بھی ہو سکتی ہے دنیا میں اور پھر جب اس میں ریسرچ کریں گے تو اللہ تعالی چھوپے ہوئے سمندر کے اندر ہمیں وہ موتی دے گا وہ یاکوت اور مرجان دے گا جب ہم اس کو کیا کریں گے اپنی زبان میں پڑھیں گے اور زکینا ایک آیت کو عربی میں تلاوت کر لینے سے انتہا کی نے کیا جب اس کو سمجھ کر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت وہ ہمیں اللہ تعالی کے بہت قریب کر دیتی ہے پھر وہ ہمیں یا ایوہ نفس المتمینہ ارجی لا ربی کی راتیت مردی فدخلی فی عبادی فدخلی اے نفس متمینہ اور متمین نفس کسے کہتے ہیں جسے سمجھ جو پہچان جائے میرا رب کہاں ہے جس کو یقین کامل نصیب ہو جائے وہ متمینہ نفس ہوتا ہے اس کو اپنے دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے انوارو تجلیات کا مشاہدہ ہو کسی کی طلب دڑپ نہیں ہے ہر کوئی اس وہم و گمہ میں ہے کہ خدا کہاں ہے نظر نہیں آتا میرے بچوں خدا اس سینے کے اندر ہے اس کے اندر ہے وہ راز چھپا ہوا اقبال فرماتے ہیں جھاک چاکے گرے با میں بھی کبھی کیس تُو لیلہ بھی تُو سہرہ بھی محمد بھی مجنوب بھی تُو ہے لیلہ بھی تُو ہے پردہ جو ہے وہ بھی تُو ہے اور جس سہرہ میں تُو بھٹک رہا ہے وہ بھی تُو ہے آرزو کس کی رکھتی ہے وارہ تُجھے رہ تُو رہ رو بھی تُو رہ بھی تُو منزل بھی تُو منزل بھی تُو ہے آج ہم چاکے گرے باں اور گرے باں کے پاس کیا ہے اور ہم تو بندے کی شاہرک سے بھی زیادہ کریں تو خدا ہے ملتا کیسے ہے جب ہم اپنا تن من دھن سوچ فکر اس کے حکم کے مطابق لے آئے اس کی رضا الہی کی خاطر ہمارا ہر قدم اور جب یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اد جی میری طرف آجا رجوع کر الہ ربی کی رادیت مر دیا تیرا رب تُو جسے راضی اور تُو اپنے رب سے راضی فدخ لی فی بادی اب میری عبادت میں آجا اور عبادت کیا عبادت کا انتہائی مقام اللہ تعالیٰ کی مرفت اور پہچان ہے جب اس کی عبادت میں جائے گا وَدْخُلِفِ جَنَّتِين پھر میری جنت میں آجا اور یا الہی تیری جنت کیا ہے میرے مالک فرمایا میری جنت وہ ہے کہ جب تو اس میں آج آج گا فَأَيْنَمَا تَوَلُّ سکون ہوگا کلب المومن عرش اللہ ہر چیز واضح ہے اپنے اندر سے گھنڑی پنجابی شاعر کہتے ہیں کہ بارو مل مل دھونی ہے اندروں مل مل دھو بارو دھوتا کس کارے دے اندر صاف نا گلے شاہ سا فرماتے ہیں شو ساتھی وقت نا ہی بن شو دوجہ گھنہ ہی پر ویکھن والی گھنہ ہی سلطان باہو فرماتے ہیں علف تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی اقبال فرماتے ہیں خودی میں ڈوب جا غافل پا جا سراغ زندگی اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہ سارا فہم کب اندر ملتا ہے جب آپ کو قرآن اور صاحب قرآن مل جاتا ہے آج کے دور میں بھی صاحب قرآن کو ڈھونڈیئے مرشد کامل کو ڈھونڈیئے مکمل کو ڈھونڈیئے وہ آپ کو یہ فہم عطا کرے اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ سے بیان کی ہیں میرے دوستو میرے وقت کی بڑی ضرورت ہے آنے والا مستقبل یہ اس کی بڑی ضرورت محسوس کر رہا ہے کہ ہر بچہ قرآن کا حرف حرف جانتا جب وہ تلاوت کرے تو اس کی روح میں ہر حرف پیوست ہوتا جائے نماز میں کھڑا ہو تو وہ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی نقش قدم پر ہو صداقت میں سیدنا صدیق اپر کے ساتھ ہو اس کی روح میں یہ لذت اتر دی جائے پھر ہم اپنے اسلاف کی خاطر اپنے اسلاف کے طرز کی خاطر قرآن مجید کی خاطر رسول پاک کی خاطر اپنے دین کی خاطر اپنے خاطر اس پوری دنیا کے اوپر امن قائم کر سکے جب امن ہمارے جسم میں آ جاتا ہے پھر پوری دنیا کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے ہماری روح میں آ جاتا ہے ہماری اکل میں آ جاتا ہے پھر پوری دنیا کے اوپر امن شروع ہو جاتا ہے میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان روزے کا عجر تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے اور جس کو روزہ رکھنے سے خدا مل رہا ہو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے مصطفیٰ مل رہا ہو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ایک درست سمت پر لے کر جائیں خدا رہ ان کو قرآن سمجھ کر پڑھائیں ان کے ساتھ بیٹھیں اس کو سمجھائیں ایسے علماء کو علماء دین کو جو بچوں کو حقیقی طور پر اپنے اندر وہ جذبہ رکھتے ہیں سکھانے کا ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں صرف سائنس ہی علم نہیں ہے علم عدب سے شروع ہوتا ہے اور عدب قرآن کے فہم سے ہے مصطفی کریم کی حدیث سے ہے مصطفی کریم کی سنت میں ہے آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو علم فقہ علم تفسیر علم حدیث اور علم سائنس علم تصوف روح کا علم 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 عرفان معرفت کا علم تین کیٹاگری میں لازمی دلوائیں آپ بچے کو علم فقہ علم تصوف یعنی علم عرفان اور علم ادراک یعنی سائنس کا علم ٹیکنیکل علم ان تینوں چیزوں پر اپنے بچوں کی تربیت کریں اگر آپ ان تینوں چیزوں پر اپنے بچے کی تربیت نہیں کرتے آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ بہتا ہے میری انہی دعایا کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں علام اقبال فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورکات میرا رب ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکات